شراب کی تسکری شراب کی اوپر ایک میسج فلوٹ ہوتا ہے ایک پوست فلوٹ ہوتی ہے وائن شاپ جمو کے نام سے جہاں پہ ان کا فون نمبر ریجسٹر فون نمبر جو ہے وہاں پہ چلایا جاتا ہے جب ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں اس پہ پہلے لکھا ہے اس پہ سمپل یہ لکھا ہے میں آپ کو پوست پڑھ کر سناتا ہوں وائن این وائن این بیر شاپ جمو 24 آورز ہوم ڈیلیوری کال این وٹس ایپ نمبر وٹس ایپ نمبر ہے 7665170575 جب نے اس نمبر پہ کال کی اس نمبر پہ ہم نے جان پچال کرنے کی کوشش کی تو ہم نے سب سے پہلے اس نمبر پہ کال کی اس نمبر پہ کال کرنے کے بعد جو یہ وائن وینڈرز کے نام ہم بھی ان کو بول سکتے ہیں جو یہ دھندہ ابھی کر رہے ہیں تو جب ہمارے ان سے بات ہوئی تو ہم نے ان کو پوچھایا کہ سر آپ یہاں پہ وائن جو ہے سپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے بالکل ساپ بولا ہم کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ساری ڈیگو Squeeze پڑی ہوئی ہیں تو جب ہم نے ان سے فون پہ بات کرھی ان سے پوچھا کہ آپ ہم ڈیلیبری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہا جی بلکل ہم ہم ڈیلیبری کر رہے ہیں جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم نے ایک بوتل پر ہم ڈیلیبری 100 روپیا چارجز وہ ہم آپ سے لیں گے ریڈ جو ہے ہے وہ ہم آپ کو جینون دیں گے جب اس وشے میں ہم ان سے اور غمبیرتا میں بات کرتے گے تو انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ آرڈر جو ہے آپ کا بلک میں ہونا چاہیے اور ساتھ میں 50% جو ایڈوانس ہونا چاہیے میں آپ کو یہ پوش بھی دکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا جو انہوں نے مجھے ایک آؤٹ نمبر جو پی ٹی ایم جو ایک آؤٹ نمبر سینڈ کیا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنے کیمرامین کو بولوں ہوں گا کہ یہاں پہ نظر مارے یہ یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائن شاپ is in jammu یہ پورا واقعہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو پوش جو ہے فیس بک پہ فلوٹ ہوئی پڑی ہوئی دکھا رہا ہے اس کے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا جس طریقے سے ہم نے ان سے بات کری ہے وائن شاپ جو وائن وینڈر سے ان سے بات کری ہے تو آرڈر پلیس کے لیے جو ہم نے بات کری یہ ہم نے آپ کو تکھایا ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں اپنا ایک اکاؤنڈ نمبر یہ اکاؤنڈ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں دکتار دتا کے نام سے ہے یہ ایکاؤنڈ نمبر یفیسی کوڈ یہ سارا پیٹی ام کا ہے یہ جو اکاؤنڈ نمبر پیٹی ام کا ہے تو اسی بیچ جو ہم نے بات کرنے کے لیے ssp پاٹھک سا آپ ssp پاٹھک جو کی سامبہ سے ssp ہیں ہم نے بطور ان سے بات کری ہے کہ سر اس طرح سے میسیج پڑھ ہو رہا ہے تو ان کے طرح ہم نے یہ بات پہنچا دی ہے تو بڑی برامنا سلیل کیسر جی ان تک بھی ہم نے یہ بات پہنچا دی گئی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہم بھی اسمجنس میں پڑھ گئے ہو سکتا ہے کہ ایک سائز نے کہیں نہ کہیں اس طرح کا آرڈر مت نکالا آرڈر نہیں نکالا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وائن وینڈرز جو ہے ان کو ایلو کیا ہو کہ وہ گھر پہ جا کے جو ہے ہوم ڈیلیوری کر سکی لیکن اسی کو مدنظر کرتے ہوئے ہم نے جب ایک سائز کمیشنر ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان سے یہ پوچھ پرطال کی تو ان کی طرف سے ہمیں کچھ ایسا سجھاب جو ہے انہوں نے بلکل بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے ہم ان سے ٹیلی فونی کے لیے آپ سے بات کرواتے ہیں فونوں کروا کے دیکھتے ہیں کہ کس پرکار جو ہے کہ اس طریقے جو کارے ہیں یہ جو چل رہے ہیں یہ کارے جو ہیں کہاں تک صحیح ہے نمشکار سر سر یہ ایک واقعہ جو سامنے آیا ہے کہ ایک فیس بک پہ ایک میسیج فلوٹ ہوتا ہے وائن شاپ ازن جمہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری کر دے گا ملکہ ہنڈر روپیز پر بارٹلز پہ چارج کر کے ہوم ڈیلیوری کرے گا کیا ایک سائز نے کچھ ایسی نوٹیفکیشن نکالی ہے کہ وینڈرز کو ایسا وہ جو وائن شاپ وینڈرز ہیں وائن وینڈرز ہیں تو سریعے اس سے پہلے بھی کہی نہ کہی جو ہے جمہو میں جو ہے ہم نے دیکھا گیا لوگ ڈاؤن کے دوران جو ہے شراب کی تسکری جو ہے وہ کافی ماترہ میں بڑھ چکی ہے تو اس کے لئے ایک سائز ڈیبارٹمنٹ کیا چیک لگا رہا ہے سر کیا چاہیں گے جس پرکار یہ فلوٹنگ ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے اس کو یہ کیسے کی ترین پر آئے ہیں اور کام پٹ کی فرمدنی ہوگا وہ کام پٹ کیا جائے گا سپرکار یہ اجائید آئے گی ہے شاپ گھولیں گی سٹیرد ان شاپ گھولیں گی اس کے لئے خریدوں کے لئے جو کارندی سے اداپ بھی کیا گیا ہے اس سے امال طرح میں نہیں ہوگا جو مال پٹ کھول سکر گی جو آئے شاپ در مارکس ہیں یا شاپگ مال اور شاپنگ کم لکس موسیقی سر سٹینڈلون شاپس کی آپ نے بات کی ہے کیا 50% جو سننے میں آ رہے ہیں 50% ہائٹس کیا بڑھائی جائیں گی ریڈس کی آنے کچھ نہیں جب آئے گا تو ہمارے کامشوان موسیقی آئے گا بہت شکریہ سر تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایکسائز کمیشنر راجیز جی جنہوں نے بتایا ہے کہ ایکسائز دوارہ جو ہے کوئی بھی ایسی نوٹیشن جاری نہیں کی گئی ہے جو یہ ساپ زاہر کرتی ہو کہ گھر پہ جو ہے آپ کو شراب مہیا کروائی جائے گی تو کرپیا ایسے ریومر سے بچیں ایسے فیلاب سے بچیں اسی بچ ہم آگے بات کریں گے سسپ ساماجی سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایریا جو بڑی برامنا پڑھتا تھا تو لازمی ہے کہ ہم سسپ ساپ سے بھی بات کریں نمشکر ست جو آپ نے سپس سکلے پڑھنے جا رہا ہے جی جی جو گلت ہے تو اس سامجی کو نمشکر رہا رہی ہے جی 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 ہاں کرک کرکے کچھ وہ سائبر قرم کا حصہ جی 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 ابھی ہمارے ساتھ فون پر ایسس پی ساما جوڑے ہوئے تھے جن کو ہم نے یہ پورے پورے اپیسوڈ کا جائزہ دیا تھا انہوں نے اس پہ کاروائی بھی کی ہے اپنے ٹیم کو ورکنگ میں بھی لگایا گیا ہے اور انہوں نے جنرل پبلک سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ ایک چھوٹے سے لالش میں آکر کہیں نہ کہیں آپ یہ ایسا کام نہ کریں کہ جسے آپ کے کھانے آپ کے کھزانے جو ہیں وہ کھالی ہو جائیں تو کرپیا ان ریومر سے بچیں کرپیا ہم اپنے چینل کے مادیم سے آپ سبھی کو یہی اپیل کرنا چاہیں گے کرپیا ان ریومر سے بچیں ان ریومر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان ریومر سے بچیں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سائیبر کریم کے لیٹیڈ بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ آپ کے جو اگر آپ یہ انیشیٹیو لیتے ہو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہو کہ آپ کو شراب اگر بھوہیا کروائی جا رہی ہے تو اگر کہیں نہ کہیں آپ یہ پیسے ٹرانسور کرتے ہو ان کو تو آپ کی بینک ڈیٹیل ان کے ساتھ شیئر ہو جائے اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بینک ڈیٹیل کو کریں گے اور کرنے کے بعد آپ کی جو سمپتی ہوگی جو آپ کی میند سے کمائی ہوئی سمپتی ہے اس کو سندھے لگا کے وہ فرار ہو جائیں گے اگلی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اجوال جمہونیوں جو در کو واپس ہی رہی ہے تو آپ